اور ایک بڑی خبر اس وقت آریہ آپ کو دا دیں دیویندر پال سنگھ بھلڈر کی یاچکہ خارج ہو گئی ہے پانسی ہوگی دیویندر پال سنگھ بھلڈر کو سپریم کورٹ نے آدھار ماننے سے منع کر دیا دیویندر پال سنگھ بھلڈر کو پانسی ہوگی ہے تحاسک فیصلہ بڑا فیصلہ دوسرے فیصلوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا لیکن بڑی خبر آپ کو دا دیں دیویندر پال سنگھ بھلڈر کو پانسی ہوگی دیویندر پال سنگھ بھل� کی ارزی خارج ہو گئی ہے نیپون سیگل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں نیپون کیا ہوا آج کوٹ میں دیکھیں سپریم کوٹ نے بلکل دو پنگتیوں کا آدیش دیا ہے وسترت آدیش نہیں دیا ہے لیکن اس آدیش نے سپسرت پور پر کہا ہے کہ ہمارے سامنے جو یہ معاملہ لمبی تھا ہم اسے خارج کرتے ہیں اور اس کا صاف مطلب ہے کہ دیبندر پال سنگھ میں جو اپلیکیشن دی تھی کہ آٹھ سال کی جو دیری ہوئی دیا یا چیزا کے نفتار میں اس کے آدھار پر عمر کے حد میں تبدیل ہونا چاہتا ہے سپرم کوٹ نے اور پس سے بڑی بات یہ ہے کہ بھلے ہی اس کا فیصلہ آیا ہو لیکن اس کی وجہ سے کئی اور معاملے کل پنگ معاملے خود سپرم کوٹ کے پاس لٹکے ہوئے تھے جس میں فانسی کو ان میں بدلنے کی مانگ کی جا رہی تھی تو نشطی طرح سے ان پر بھی اس کا اثر پڑے گا بڑا فیصلہ دوسرے فیصلوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا دیویندر پال سنگھ بھولر کی عرضی خارش کی گئی ہے فانسی کی سزا ہوگی جو آدھار بنایا تھا دیویندر پال سنگھ بھولر نے کی آٹھ سال تک راشپتی کے پاس اس کی مرسی پیٹیشن پینڈنگ نہیں دیایا چکا پر فیصلہ نہیں ہوا اسی کو آدھار بنا کر دیویندر پال سنگھ بھولر نے اپیل کی تھی کہ اس کی موت کی سزا کو امرقیت میں تبدیل کر دیا جائے جسے سپریم کورٹ نے خارش کر دیا ہے خارش کرتے ہوئے فانسی کی سزا کو برقرار رکھا یعنی فانسی کی سزا ہوگی دیویندر پال سنگھ بھولر کو اور نپن جو دوسرے فیصلے ہیں جس طرح سے اب بتا رہے تھے کہ سترہ اور اس طرح کے ماملے ہیں اب اس پر بھی اس کا اثر ہوگا پندرہ اور اس طرح کے دوسرے ماملے ہیں اس پر بھی اس کا اثر ہوگا تو دیویندر پال سنگھ بھولر کو فانسی ہوگی دیویندر پال سنگھ بھولر 1993 میں دلی کے یود کانگریس کے دفتر کے بعد جو تھماکے ہوئے تھے اس میں دوشی ٹھہر آیا گیا تھا 2002 میں سپریم کورٹ نے ٹھاڑا کے کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا 8 سال کا انتظار ہوا تھا اور اسی کو آدھار بنا کر دیویندر پال سنگھ بھولر نے اپنی یاچکہ دائر کی تھی اسی کو آدھار بنایا تھا کی دیری ہوئی یاچکہ دیا یاچکہ میں فیصلہ لیا گیا تھا اس میں بہت زیادہ دیری ہوئی تھی اور اسی لیے اب عمر قید میں تبدیل کیا جانا چاہیے جس کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے پورا معاملہ دیکھیں 1993 میں دلی میں دھماکے ہوئے تھے اس میں نو لوگوں کی جان گئی تھی نو سرکشہ کرمیوں کی جان گئی تھی منندر جیت سنگھ بٹا بری طرح سے زکمی ہوئے تھے پھر 2002 میں سپریم کورٹ نے ٹاڑا کوٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا 2001 میں ٹاڑا کوٹ نے یہ پھانسی کی سازہ سنائی تھی خالصانی لیبریشن فوس کے بھلر پر یہ آروپ لگا تھا دوشی ٹھرائے گئے تھے بھلر راجنیتک شرن کے لیے جرمنی چلا گیا تھا پولٹیکل آسائلم کے لیے وہ جرمنی گیا تھا جرمنی نے بھلر کی عرضی خارش کر دی تھی اور اس کے بعد پھر جرمنی سے بھارت لائے گیا تھا دیویندر پال سنگھ بھلر کو 1995 میں جرمنی سے بھارت لائے گیا دیویندر پال سنگھ بھلر کو اور اب اس کی یاچکا کو اب سپریم کورٹ نے بھی خارش کر دیا جرمنی سے بھارت لانے پر بھلر پر ٹاڑا لگائے گیا اور 2001 میں ٹاڑا کوٹ نے بھلر کو پھانسی کی سازہ سنائی تھی نپون سہگل لگتار رہمارساد موجود ہیں نپون کورٹ میں کیا کچھ ہوا فیصلے میں کیا کہا گیا پہلے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے آدھی ویسٹرس آدیش نہیں دیا ہے جسٹس جیہ سنگھ بھی 11 بچ کے 15 منٹ پر عدالت میں آئے انہوں نے حالانکہ ان کے ہاتھ میں ویسٹرس ججمنٹ کی کوپی تھی لیکن انہوں نے صرف کنکلوزن کو پڑھا جو کی آخری لائن ہوتی ہے اور انہوں نے یہ پڑھا کہ ہمارے پاس جو یاچکا لمبت تھی اس کو ہم خارج کر رہے ہیں اور یہ پنکٹی اپنے آپ میں کرتی ہے کئی جو معاملے ہیں انہوں نے بارے میں بتانے کے لئے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہیں ہم اسے خارج کرتے ہیں جس کا مطلب صاف صاف ہے کہ دیویندر پال سنگھ بھلر 1993 میں دلی کے یود کانگریس کے دفتر کے باہر ہوئے بندھماکو کے معاملے میں دوشی ٹھرائے گئے 2001 میں ٹاڑا کورٹ نے فانسے کی سزا سنائی 2002 میں سپریم کورٹ نے ٹاڑا کورٹ کے فیصلے کو برخرا رکھا اس کے بعد آٹھ سال تک راشتپتی کے پاس دیا یاچکا لمبت رہی اس کو آدھار بنا کر دیویندر پال سنگھ بھلہ نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا اور کہا کہ اسی کے آدھار پر ان کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے لیکن اس اس یاچکا کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اور اس کے دورگامی پرینام اس کے اور دوسرے فیصلوں پر بھی خاصے حصر دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یاد ہوگا بھی آٹھ دوشیوں کی آٹھ لوگوں کی فانسی پر روک لگا دی تھی سپریم کورٹ نے اور اسی فیصلے کا انتظار نشلی عدالت کر رہی تھی جب چاہے ہم پنجاب اور حریانہ ہائی کورٹ کی بات کرے دھرم پال کا مددہ ہو چاہے ویرپن کے چار سیوگیوں کا ماملہ ہو ان تمام کورٹس کو اسی فیصلے کا انتظار